بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راجہ عزیز بھٹی کے والد راو عبداللہ کاروبار کے سلسلے میں 1911 میں ہانکانگ منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پولیس میں ملازمت بھی کرتے تھے ساتھ ہی تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک تھے انہوں نے کوئنز کالج سے تین سالہ تدریسی کورس بھی پاس کیا اور اپنے سکھ دوست سردار بشن سنگھ کے ساتھ مل کر ہندوستان کے بچوں کے لیے ایک نیجی سکول بھی قائم کیا راجہ عزیز بھٹی کے والد کے بعد ان کے بڑے بھائی نظیر احمد بھٹی بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی سکول میں استاد کے عہدے پر فائز ہو گئے جہاں پر ان کے والد پڑھاتے تھے جبکہ ان کو انگلستان کی ایک یونیورسٹی نے عالی تعلیم کے لیے وظیفہ کی پیشکش بھی کی تھی اسی زبانے میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی انیس سو تالیس میں جاپان نے ہانکانگ پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی راجہ عزیز بھٹی کے گھر والوں کے حالات اتنے ناسازگار ہو گئے کہ انہیں اپنے بڑے بھائی سردار محمد کے ساتھ مل کر معمولی سی ملازمت کر کے گھر چلانا پڑا مگر راجہ عزیز بھٹی مسلسل اپنی کوششوں میں لگے رہے اور ایک وقت آیا کہ ان کو اپنی بے پناہ قابلیت محنت اور ذہانت کی وجہ سے بحری فوج میں ملازمت مل گئی راجہ عزیز بھٹی قیام پاکستان کے بعد 21 جنوری 1948 کو پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹنینٹ کی حزیت سے شمولیت اختیار کی 1950 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں بہترین کارکردگی پر شہید ملت خان لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے عزاز کے علاوہ شمشیر عزازی اور نارمن گولڈ میڈل کے عزاز سے نوازا گیا راجہ عزیز بھٹی 1952 میں عالی فوجی ٹریننگ کے لئے کینیڈا بھی گئے انہوں نے 1957 سے 1969 تک جی ایس سیکنڈ آپریشنز کی حیثیت سے جہلم اور کوہارٹ میں خدمات سر انجام دی 1960 سے 1962 تک پنجاب ریجمنٹ جبکہ 1962 سے 1964 تک انفنٹری سکول کوئٹا سے وابستہ رہے انہوں نے جنوری 1965 سے مئی 1965 تک سیکنڈ کمانڈر کے طور پر خدمات سر انجام دیں 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلاتون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاتون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا دشمن مسلسل حملے کیے جا رہا تھا لیکن پھر بھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوان اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کے وقت دشمن نے اس سارے سیکٹر میں اپنی ایک پوری بٹالین کے ساتھ اچانک حملہ کر دیا میجر عزیز بھٹی جب راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن نے اس وقت وہاں پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے ایک کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کے درمیان کھڑے رہے سامنا کرتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے دوسری پار نہ پہنچ گئیں انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سیرے سے دفاع کے لیے منظم کیا جبکہ دشمن کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں ٹینکوں اور توپوں سے مسلسل آگ برسائی جا رہی تھی مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف ان کا مقابلہ کرتے رہے ملکہ ان کے حملوں کا بہادری اور دلیری سے جواب بھی دیتے رہے جنگ ستمبر جاری تھی کہ بارہ ستمبر کی صبح تلو ہوئی تو میجر راجہ عزیز بھٹی نے دیکھا کہ دشمن کی فوج کی ہزاروں سپاہی جس سے وہ راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے میجر عزیز بھٹی دوبارہ نہر کی پٹری پر چڑھ کر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگے کہ دشمن نے پھر بمباری شروع کر دی اپنے محاذ پر ڈٹے عزیز بھٹی ہر خطرے سے بے نیاز دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک بولا ان کے سینے کے آرپار ہو گیا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے انہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے سترہ پنجاب ریجمنٹ کے اٹھائیس افسروں سمیت پانچ دن اور پانچ راتوں تک دشمن کے ہر وار کو ناکام بنائے رکھا اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراج شہید ہو کر ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اکاون برس بعد بھی ان کی بہادری کو سنہری حروف میں یاد کیا جاتا ہے چھبیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان پاک فوج کے چورانوے افسروں اور فوجیوں کو جنگ ستمبر میں بہادری کے نمائے کارنامہ انجام دینے پر مختلف تمگوں اور عزازات سے نوازا وطن کی خاطر اپنی جان اصار کرنے پر میجر عزیز بھٹی کو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر دیا گیا جو تئیس مارچ انیس سو چیاسٹھ کو ان کی اہلیہ محترمہ زرینہ اختر نے وصول کیا راجع عزیز بھٹی شہید یہ عزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے تیسر سبوت تھے نشان حیدر کا عزاز پانے والے میجر عزیز بھٹی شہید نے جرت اور بہادری کی ایسی تاریخ رکم کی جو آدھی سے زائد صدی گزر جانے کے باوجود قوم کو یاد ہے وطن پر جان نشاور کرنے والے اس بہادر سپاہی کو آج بھی قوم عقیدت سے سلام بیش کرتی ہے واضح رہے کہ راجع عزیز بھٹی شہید آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے معمو بھی ہیں میجر عزیز بھٹی شہید کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ان کے نقشے قدم پر چل کر خود کو محبے وطن ثابت کرنا ہوگا کیونکہ سچ اخلاق اخلاص امانداری اور وطن سے محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں ان تمام طاقتوں سے مالا مال انسان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی وہ وطن سے بے حد پیار کرتے تھے ہر وقت وطن کی خاطر اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کو تیار رہتے تھے جب یہ سوچ دل میں آ جائے گی تو اسے ایسی عقیدت اور محبت ملے گی جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی میجر عزیز بھٹی اس دنیا سے تو چلے گئے مگر وہ اپنے کردار جرد مندی اور بہادری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آج تک زندہ ہیں